اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ٹروزر کا بہت ہی پیارا ڈیزائن بنائیں گے جس کے لیے ہم نے بکرم کی ایک سیدھی پٹی کٹ کی ہے جس کی لمبائی ہم نے جو اپنے پانچے کی موری کی اکارڈنگ لینی ہے اور چڑھائی پٹی کی مینجو ہے دو انچ لینی ہے اب ہم نے اس بکرم کی پٹی کی دونوں سائٹ پر جو ہے ہاف ہاف انچ کے گیپ پر اس طرح سے نشان لگانا ہے اور ان نشانوں پر آپ نے سیدھے ہاشی اکھینچ لینے ہیں پوری پٹی پر ہاיי ہاشی اکھینچ لینے کے بعد ہم نے مٹے ہوں اس باز ہیں اٹٹی کی ایک سائٹ پر ڈیڈیڈ ڈینچ کے گیپ سے نشان لگانے ہے اس طرح سے اب پٹی کی جو دوسری سائیڈ ہے وہاں پر بھی ہم نے ڈیڑھ انچ پر نشان لگانا ہے لیکن پہلے ہم ڈیڑھ کا ہاف کریں گے اس طرح سے آپ ڈیڑھ سٹیپ کو پکڑ کر ایسے دبل کر لیا کریں یہ دیکھیں ہاف جو آ رہا ہے ہمارا پونہ انچ پر آ رہا ہے تو پہلا نشان ہم یہاں سے پونہ انچ پر لگائیں گے تاکہ یہ ہمارے دونوں نشانوں کے سینٹر میں ہمارا نشان آ جائے آگے سے آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے گیاب پر اس طرح سے نیچے والی پٹی کی سائیڈ پر نشان لگا لینے سارے اینڈ تک پٹی کے اسی طرح سے آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے گیاب پر سارے نشان لگا لینے ہیں انہوں نشان ہے ان پر ہم نے اس طرح سے کراوس لائن کھینچ لینے ہیں ایسے پہلے ہم سارے لائن کھینچ لیں اسی طرح سے ہم نے اینڈ تک ایسے ہی لائن کھینچ نہیں ہے دوسری سائیڈ پر آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے تو دوسرے آپ کے جو ڈاٹ ہوں گے ان کو آپ نے آپس میں اس طرح سے ملا لینا ہے ہم نے سارے پٹی کے اوپر ایسے ہی لائنس جو ہے وہ ڈراؤ کر لینے ہیں اور یہ ہمارا ایسی زگزگ کی دو پٹی کا جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی جب آپ زگزگ کو اندر سے کٹ کریں گے یہاں سے آپ نے زگزگ کو کٹ کرنا ہے ایک ہمارے پٹی ہو جائے گی دوسری ہماری دوسری سائیڈ کی پٹی ہو جائے گی یہ ہمارے دونوں پانچوں کا ہم نے پٹی جو ہے ایک ساتھ کٹ کر لیے اگر آپ کی ایک یوز میں ہو تو آپ کو دوسری سائیڈ پر یہ جو ہم نے سیدھی پٹی کا نشان لگایا ہے یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے بھی اس کو ایک سائیڈ پر نشان لگا کے دارٹس لگا کے تو آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اندر سے کٹ کریں گے اور ایکسٹرا فیبرک کے اوپر جو ہے اس کو پیسٹ کر لیں گے بکرم کی پٹی کو ہم نے فیبرک پر اس طرح سے پیسٹ کر لی ہے اب اتنی ہی فیبرک کی پٹی ہم نے دوبارہ سے کٹ کرنی ہے اس طرح سے رکھتے ہوئے اوپر سے آپ نے سلائی سلائی جو ہے فیبرک کو چھوڑنا ہے اور جو بکرم کی پٹی ہوگی اس کا فیبرک آپ نے اوپر سے موڑ لینا ہے اس طرح سے اب آپ نے صرف نیچے کی طرف آپ کا جو زگزیگ ہے یہاں پر آپ نے سلائی لگانی ہے ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کرنے اور اس پٹی کو سیدھا کر لینا ہے پٹی کو دیکھیں ہم نے آئرن کر کے نیٹ کر لی ہے اب یہ جو اوپر والا ہمارا فیبرک ہوگا اس کو آپ نے پٹی کی سائید پر اس طرح سے موڑنا ہے اور ایسے پریس سے آپ نے اس کو دباتے جانا ہے تو فیبرک دیکھیں ہمارا بلکل ایسے پٹی کی شیپ میں بیٹھ گیا ہے اب اس طرح سے آپ نے پٹی کو کرنا ہے اور یہ فیبرک آپ نے اس طرح سے اندر والی سائیڈ پر کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہمارا دونوں فیبرک جو ہیں بلکل ایکوال ہو جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بیک والا بھی اور فرانک والا بھی جو ہے بلکل یہاں سے کناری سے ایک جیسے آئیں گے اب ہم نے فیبرک کی ایک سیدھی پٹی کٹ کر لینا ہے جس کی لمبائی میں نے بیس انچ لی ہے اگر آپ کے پاس فیبرک جو ہے زیادہ ویلیبل ہو تو آپ نے چالیس انچ کی لمبی پٹی کٹ کر لینا ہے لیکن تو آپ دو پٹی کا جو ہے بیس انچ کی جو ہے کٹ کر سکتے ہیں تو پٹی کی چڑائی جو ہے میں نے ڈیٹ انچ لی ہے اب آپ نے اس فیبرک کو اس طرح سے پلٹنا ہے اور جو اوپن سائیڈ ہوگی آپ کی پٹی کی یہاں پر آپ نے صرف ایک پیر کے سیدھی جو ہے سلائی کھینچ لینا ہے تو دیکھیں فرنڈز اس طرح سے ہم نے جو ہے ایک پیر کے سیدھی سلائی لگا لی ہے اب پٹی کو ہم نے کسی بھی سیفٹی پین یا آپ نیڈلز کے ساتھ بھی یہاں سے ایسی ایزی میتھڈ کے ساتھ جو ہے سیدھا کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ پر آپ نے اس طرح سیفٹی پین لگانی ہے اور ایسے ہی آپ نے پٹی کو اندر سے ایسے پلٹ لینا ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہماری پٹی جو ہے سیدھی ہو جائے گی اسی طرح ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے اور آئرن کر کے آپ نے پٹی کو نیٹ کر لینا ہے اور اس کے ہم نے دو انچ کے جو ہے ٹکرے کٹ کر لینا ہے پٹی کے ہم نے دو انچ لمبائی میں ٹکرے جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کر لیئے ہیں اور پیپر کی آپ نے ایک سیدھی پٹی کٹ کرنی ہے جتنی آپ کے پانچے کی موری ہے اتنی ہی لمبائی میں آپ نے پیپر کی پٹی جو ہے کٹ کرنی ہے اور چڑائی میں ہم نے اس کو ڈیڑھ انچ لیئے ہیں اب یہ جو ہماری فیبریک کی ٹکرنگ ہے ان کو ہم نے جو سلائی والی سائیڈ ہوگی وہ آپ نے اوپر کرنی ہے یعنی کہ اوپر کی طرف آپ کی فرنٹ ہونی چاہیے اس طرح سے ہم نے پٹیوں کو ساتھ ساتھ جوڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساتھ ساتھ بلکل آپ نے رکھتے جانا ہے اسی طرح سے اور ساتھ میں ایسے ہم نے ایک گولڈ ڈوری لے لی ہے جو ایسے آپ نے پیپر کے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اور سلائی آپ نے گولڈ ڈوری کے اوپر ہی لگانی ہے ایسے ساتھ ساتھ آپ نے پٹیوں رکھتے جانا ہے اور ساتھ میں ایسے گولڈ ڈوری کے اوپر جو ہے آپ نے سلائی لگا کر اس ساری پٹی کو اس طرح سے تیار کر لینا ہے تو فرنٹس دیکھیں ہم نے اس طرح سے گولڈ ڈوری رکھ کر ایسے سینٹر میں سلائی لگا لی ہے اب ہم نے یہ جو پٹیوں ہے ان کو ایک کو اس سائیڈ پر کرنا ہے دوسری کو دوسری سائیڈ پر اس طرح سے دیکھیں ایسے اور یہ اس طرح یہ دیکھیں سلائی مشین سے شروع کرنی ہے سلائی لگانا تو ایک پٹی کو اٹھاتے جانا ہے تو دوسری کو ایسے دباتے جانا ہے اس طرح سے پھر آپ اس کو اٹھا دیں اور دوسری کو ایسے دبا کر آپ نے اس سائیڈ پر ساری سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے پہلے آپ ایک سائیڈ پر سلائی لگا لیں پھر آپ نے دوسری سائیڈ کی جو پٹی ایک رہ جائے گی پھر ان کو آپ نے دوسری سائیڈ پر سٹچ کر لینا ہے اس طرح سے فرینڈز دیکھیں ہم نے ایک پٹی کو اس سائٹ پر دوسری کو دوسری سائٹ پر ہم نے سلائی لگا کر اچھے سے سٹیچ کر لیا ہے اب ہماری جو نیچے سے ٹرائنگل والی پٹی ہوگی اس کو ہم نے لینا ہے اس طرح سے اور ان دونوں پٹیوں کی ہماری جو ہے دیکھیں نبائی بلکل سیم آ رہی ہے یہاں سے تو آپ نے ایک سائٹ سے اس کو شروع کر لینا ہے اس پٹی کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس طرح سے اور اس میں آپ نے ہاف انچ اس پٹی کو اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں اس پٹی کو آپ نے اندر کی سائٹ پر کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے سلائی جلاتے جانا ہے یہ دیکھیں میں تقریباً ہاف انچ پٹی کو اندر کیا ہے آپ جتنا ڈیزائن کو باہر کی سائٹ پر کرنا چاہتے ہیں آپ اتنی سلائی میں کام اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں تک میں جو ہے ہاف انچ پٹی کو اندر کروں گی اور یہاں یہ جو آپ کے نیچے والی پٹی ہے ٹرائنگل والی یہاں پر آپ نے یہاں آگ کناری کے اوپر جو ہے سلائی لگا کر ساری پٹی کو ساتھ میں مضبوط کر لینا ہے پٹی کو سلائی لگا کر دیکھیں ہم نے ایسی اٹیچ کر لی گیا ہے اب ہم نے اپنی پٹی کی لمبائی جو ہے اس کی میئرمنٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کی اپنی نوک سے اوپر سے آپ نے ہافین سلائی کے لیے چھوڑنا ہے یہاں تک تو یہ دیکھیں نیچے تک ہماری جو ہے زگزگ کی نوک آ رہی ہے وہ ہماری سوا دو انچ پر آ رہی ہے یعنی کہ پٹی کی لمبائی جو تیار آئے گی وہ ہماری سوا دو انچ ہے اب ہم نے اپنا ٹروزر لینا ہے ٹروزر ہمارا جو ہے ہم نے سوا دو انچ لمبائی میں کم کر کے اس کی جو ہے لیندھ ہم نے پوری کیا ہے اور نیچے سے آپ کا جو فیبرک ایکسٹر آئے گا اس کو آپ نے اس طرح سے اوپر کے درہ فولڈ کر دینا ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے اوپن کرتے ہیں اپنی پٹی کو آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے الٹا رکھنا ہے یہ ہمارے ٹروزر کی سیدھی سائیڈ ہے اس طرح سے آپ نے پٹی کو اوپر رکھنا ہے یہ جو بن ہم نے بنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پٹی کا کنارہ جو ہے وہ لے کے آنا ہے تو یہاں پر آپ نے ہاف انچ کی سیدھی جو ہے سلائی لگا لینی ہے تو فرنڈز دیکھیں ہم نے ہاف انچ کی سیدھی سلائی لگا لیا اور پیپر کو ہم نے نیچے سے ریموو کر دی ہے اب یہ جو ہماری فیبرک کی پٹی ایکسٹرا تھی اس کو ہم نے کٹ نہیں کرنا اس کو آپ نے فیبرک کو ہلکا سا اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور جہاں تک آپ کی سلائی آئی تھی ہاف انچ کی آپ نے جو لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر لا کر اس طرح سے آپ نے اس کو فیبرک کو پڑھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پریس کی مدد سے اس کو بٹھانا ہے ہلکا سا آپ اندر موڑتے جائیں اور سلائی تک آپ نے اس کو فیبریک کو اس طرح سے بٹھاتے جانا ہے اسی طرح سے آپ نے end تک جو ہے اس فیبریک کو ایسے ہی فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے ہماری نیچے سے جو سلائی ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے گی اور ٹروزر نیچے سے بھی بہت ہی نیٹ رزر آئے گا اور کام بہت ہی مضبوطی سے ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے سارا فیبریک نیچے سے موڑ لی ہے اب اس فیبریک یہ جو اوپن سائیڈ ہے یہاں اس کے کناری کی اوپر آپ نے دوبارہ سے سلائی جلا لینی ہے تو سلائی دیکھیں ہم نے ساری اس طرح سے لگا لی ہے اب اس کو ہم نے اپنی ڈیزائن والی پٹی کو اس طرح سے آپ نے پلٹنا ہے تو یہ آپ کی جو پٹی ہوگی نیچے سے جس کے اوپر آپ نے سلائی لگائی ہے یہ آپ کی ایسے نیچے کی طرف چلی جائے گی اس طرح سے اس کے اوپر اب ہم آئرن لگائیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے نیٹ ہو جائے گا اس طرح سے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ ہماری یہاں سے بیک آئے گی اب یہ جو ہمارا فیبرک اوپر ہے یہاں سے آپ چاہیں تو اس کے اوپر سلائی بھی لگا سکتے ہیں یا آپ ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹروزر ڈیزائن کی فائنل لوک ہے اگر آپ کو میری ڈیزائن پسند آتے ہیں تو کائنلے میری چینل کو سسکرائب کریں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ